ہیلو کائیز ویلکم ٹو پاکستانی ریال نیکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزہ میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہ ہے آپ ہمیشہ ہستے رہے اور مسکلاتے رہے میرا نام ہمدہ سے رات و رات بھارت نے اسرائیل میں پہنچائی مدد لاکھوں پیکٹس پہنچوا دیئے مطلب بھارت نے کوئی بہت بڑی مدد اسرائیل کو رات و رات پہنچائی ہے کیا مدد ہے پہلے تو وہ دیکھیں کہ فائنلی مطلب بھارت نے پہلا سپورٹ دکھایا یہ اسرائیل کو مطلب اور تو دکھاتا رہا ہے لیکن مطلب مدد وائز ہاں بھائی تو بینہ کس دیری کی دیکھتے ہیں کیا بھیجائے بھارت نے باقی باتیں کریں گے بات میں انسائیڈ نولیج کا ویڈیو ہے تو سٹارٹ دوستو جس دیس کو یونیسی کا پرمنینٹ میمبر بنانے کے لیے یون پچھلے ستتہ سالوں سے اناکانی کر رہا ہے آج یود کے دوران سنیوکتراشت کو اسی دیس کی آرمی کی جرورت پڑ رہی ہے یہاں دوستو اس بار یونائٹی نیشن کو اسرائیل اور گاجہ کے بیچ چل رہے یود میں بھارتی سینہ کی جرورت پڑی ہے جس کے دوران بھارتی سینہ کو وہاں پر تینات کر دیا گیا ہے اس بارے میں آگے ہم ویڈیو میں بات کریں گے وہیں دوسری طرف ایران نے پوری دنیا کو اسرائیل کے مددے پر دھمکی دیتے ہوئے چتایا ہے جانیں گے ان دونوں ہی اپڈیٹ کے بارے میں اسی لئے ویڈیو کو ان تک جرور دیکھے گا ساتھ ہی ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر بیل آئیکن کو جرور دبالے جس سے ہماری دیلی دیفینس اور ورلڈ افیر سے جڑی اس طرح کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دراصل دوستو لیٹیس ریپورٹ کے مطابط اسرائیل اور ہماس کے بیچ چل رہے تناو میں ہجبولہ بھی کچھ چکا ہے اور لیبنان سی سٹی سیما پر اسرائیل کے اوپر کافی سارے حملے کیے جا رہے ہیں جس کا جواب اسرائیل بھی کھل کر دے رہا ہے ایسے میں اسرائیل اور لیبنان کے بیچ ایک سیدھی جنگ نہ ہو جائے اس سے بچنے کے لیے سیوکتراشت کو بھارتیہ سینکوں کی جرورت پڑ رہی ہے دراصل حالات کو کابو سے باہر ہوتا دیکھ سیوکتراشت نے اپنی پیس کیپنگ سینا لیبنان اور اسرائیل کی سیما کے بیچ تینات کر دی ہے حیرانی تو تب ہوئی جب اس پیس کیپنگ فورس میں ادھکتر سینک بھارتیہ نکلیں آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں لیبنان اور اسرائیل کی بیچ اس وقت بھارتیہ سینک کھڑے ہوئے ہیں موجودہ سمیہ میں لیبنان کے دکشنی حصے میں نو سو بھارتیہ پیس کی پر سینک موجود ہے جو اسرائیل اور لیبنان کے بیچ سانتھی قائم کرنے کے لیے اس وقت سب سے زیادہ مہتوپور بھومی کا نبھا رہے ہیں اگر ان سینکوں کو بیس سے ہٹا دیا جائے تو ہجبولہ کھل کر اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے جس سے اسرائیل لیبنان کے خلاب بھی جنگ کا اعلان کر دے گا بتا دے کی تیہاس میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے جب اسرائیل نے ایک ملٹی فرنٹ وار میں جیت حاصل کر کے دکھایا ہو اسی لیے کسی کو بھی اسرائیلی ملٹری کی چھمتا پر جرہ بھی سک نہیں ہے اوپر سے اس وقت اسرائیل کو امریکہ کا بھی پورا سمرتھن ہے اور امریکہ کا سب سے ایڈوانس ائرکرافٹ کیریئر بھوم ادھیا ساغر میں تینات ہے جسے دیکھتے ہوئے سنیوکتراشت دورہ یہ سنیچت کرنا سب سے مہترپوڑ بن چکا ہے کہ حالات کابو کے باہر نہ جائیں اور اسرائیل فلسطین کے بیچ ہوا یہ ویواد بشوید کا روپ نہ لے لے بتا دے کی اسرائیل کو کچھ سمیں پہلے ہی ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی طرف سے سیویلین ایریا اور اسپطال پر بم نہ گرانے کو لے کر چیتاونی دی گئی تھی ساتھی سیوکتراشت اسرائیل دوارہ 11 لاکھ فلسطین کے لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر سرنارتھی بننے پر مجبور کرنے کے آرڈر کو لے کر بھی کافی گصہ ہے جس پر چیتاونی بھی جاری کر دی گئی ہے لیکن یودھ کرور ہوتا ہے اور کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کس وقت فلسطین اور اسرائیل کے ریجن میں کافی استھرتا آنے والی ہے ایسے میں بھارت کی بھومی کا مہتپور بن چکی ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ جو دیش پچھلے اتنے سالوں سے سرکشہ پریشت میں ایک ستھائی سیٹ کی مانگ کرتے تھک گیا اس دیش یعنی بھارت کو یہ سنیوکتراشتی پیس کیپنگ مشن میں حصہ داری بہدی جادہ ہے آج سنیوکتراشتی پیس کیپنگ مشن کے تہرہ ایکٹیو پروجیکٹ چل رہے ہیں جس میں سے آٹھ میں بھارت کے 5,323 سینک تینات ہے یہ سینک دیش کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے تینات ہیں اور رسک لے رہے ہیں ایسے میں سنیوکتراشتی کو بھارت کی بھومکہ کا دھیان کرتے ہوئے ہمیں اس تھائی سدہ ستہ جرور دینی چاہیے برحال دوستو بڑھتے ہیں ہماری دوسری خبر کی طرف یہ خبر ایران کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جس کے تہت اب ایران ایک بار پھر سے دنیا کو کھلی چتاونی دیتا دکھائی دیا دراصل ایران کے ودیس منتری قطر کے سپریم لیڈر سے ملے اور ان سے مل کر انہوں نے پوری دنیا کو چتاونی دی کہ اگر اسرائیل گاجہ پٹی میں اپنے گراؤنڈ آپریشن کو بند نہیں کرتا اور سیویلین پر حملہ نہیں رکھا جاتا تو یہ یود میڈل ایسٹ کے دوسرے حصوں میں بھی پیل سکتا ہے اور تب کوئی بھی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ یہ یود کتنا بڑا ہوگا ایران کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے سمیں پر دیکھنے کو ملے جب امریکہ اسرائیل کو کھلا سمرتن دے چکا ہے اور اسرائیل گاجہ پٹی میں گز کر گراؤنڈ آپریشن کو انجام دے رہا ہے جسے دیکھتے ہوئے ایران کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے اس ملٹری آپریشن کو نہیں روکتا تو یہ یود بڑا ہوگا اور ویواد بڑھ کر دوسرے ریجن میں بھی پہنچے گا تو اسے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران ساید اسرائیل پر حملہ کرنے کی چتاونی دے رہا ہو جو پوری دنیا کیلئے اس وقت سب سے برا ہوگا ایران اسرائیل کی خلاف ہمیشہ سے ہی کھڑا رہا ہے چاہے ہماس ہو ہجبولہ جیسے آتموادی سنگٹھنوں کا سمرتن کرنا ہو یا پھر انہیں آرثک سمیت ہتیاروں کی مدد پہنچانا اسرائیل ہمیشہ سے ایران پر اس طرح کے آروپ لگاتا آیا ہے ساتھی اسرائیل تو ایران کی نیوکلئر پروگرام کو اپنے لیے ایک تھریٹ مانتا ہے کیونکہ ایران پہلے بھی کئی بار اسرائیل کے اوپر اپنے لاکھوں سکتیشالی مسائل سے حملہ کرنے کی دھمکی دے چکا ہے اس کے بعد اب یہ دھمکی سامنے آنا پوری دنیا کے لیے کافی چنتا جنک ہے کل ملاکس سمجھنے کی کوشش کریں تو جہاں ایک طرف میڈی لیسٹ میں ویواد بڑا ہوتا دکھائی دے رہا ہے وہیں پر دوسری طرف بھارتی سینک لیبنان اور اسرائیل کی سیما کے پاس ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں برحال دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی اس وشے کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ باکس میں لکھ کر جروع بتائیے گا ہم اس وشے پہ یہی بولنا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب اس کو ختم کیا جائے تو زیادہ بیٹا رہا ہے ایران کودہ ادھر سے یورپ کودے گا باقی کودیں گے ہم پتے کیا کہتے ہیں ورڈ وار کے طرف یہ نظام چلے جائے گا دیکھو اس میں ہم تو یہی کہتے ہیں ایران کو بھی سمجھنے چاہیے اسرائیل کو بھی سمجھنے چاہیے اور کنٹریز کو بھی سمجھنے چاہیے مسلم کنٹریز جو باتیں کہا رہے ہیں ان کو بیٹھے پوتھ کر یہ بات نپٹانی چاہیے یہ تاکہ بات نپٹ جائے وہ اچھا ہے اور دوسری مہین بات یہ ہے کل کا امریکہ نے بھی اسرائیل کو بولا کہ آپ ابھی اٹیک ان کے اوپر نہ کرو زراباد چیت کو چاہتے ہیں تو اسی وجہ سے تبھی رکھا ہے تھوڑا رہی بات یہ کہ واقعی میں ایران نے آئے تک 77 سالوں سے انڈیا کو ایران میں پرمنٹ سیٹ کے لیے وہ اتنی لڑکا طرح ہے آج وہی انڈیا جا کر کھڑا ہوا ہے تاکہ دوسری دوشوں کی جنگ میں پیس کیپنگ مشن میں مطلب یہ ان کا یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کی طرف سے شاید لڑے یہ بیٹھ میں نہیں نہیں پیس کیپنگ مشن کیا ہوتا ہے کہ بولنٹیشوں کو لڑائی سے دور کرنا امر لانا بیٹھ میں بیٹھ میں لوگوں کی ہلپ کرنا ہر دونے درف کے لوگوں کی نہ کے صرف کسی پیس کیپنگ یہ ہوتا ہے اور دوسری بات جس طریقے سے بھارت کے سینکیار دیکھو ہر جگہ پہ جاتے ہیں پانچ ہزار میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ سینک بھارت کے پیس کیپنگ میں آپ نے پانچ ہزار تین سو سے زیادہ اور نو سو سے اس میں سے جو ہے وہ بھی ازرائیل پہنچ گئے اور مطلب پیس پھلانے کے لیے اور جو بارڈر پہ ازرائیل اور لبنان کے بارڈر پہ ہیں یہ کہ مطلب اتر سے کوئی نہ آئی آئی در سے کوئی نہ جائے مطلب روکنے کے لیے مطلب پیس پھلانے کے لیے کہ مطلب روکنے کے لیے کہ ایک دوسرے پر حملہ نہ کرو اس وجہ سے آئے مطلب یہ چیزیں اوپر سے ایران بھی دھنکے دے رہا ہے بات زیادہ کرو کہ اس کی کہ بھائی اس جنگ کو ختم کیا ہے پہلے ایک ریشہ یوکرین وار نے کہا کیا یہ ورلڈ وار بانگی تو تباہی ہو جائے گی تو اس چیز کو جائے گی تو اس چیز کو جائے گی کہ مطلب امریکہ کو اور ادر سے مسلم دیش جو ہیں میڈلیسٹ کے جو زیادہ مطلب کرتا دھرتا ہے ان لوگوں کو چاہیے روس موس لوگوں کو تو زور تھوڑا اور بارت چارت کو کہ مطلب تھوڑا زور شور گئے اور یہی بھارت تو یہ روس یہ بڑے دیشی کر سکتے چھوڑے دیشوں کوئی نہیں پوچھنے یہی بھارت ہو گیا یہ ہو گیا یہ ان لوگ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتے اس کو آپ کا گیس کا کہنا اپنی ری کاموری سیکشن ہم نے بہت زیادہ خیار رکھی جائے